اور ہم باقیہ نوز کو اور ہماری پبلک جو ہے سوشل میڈیا ویسے بھی چیزوں کو بڑی اچھی طریقے سے منیٹر کرتی ہے پھر تحریک انسانت والے ویسے بھی کچھ را نہیں دیتے سوشل میڈیا میں جلدی تصویر نکاکے میں پیج دیتے ہیں تو وہ ایپورٹنٹ ہے بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جتنے بھی آپ کے بازار ہیں وہاں پہ آپ جائیں خود ہر ٹی ایم او خود اس کو لیڈ کریں اپنے آفیسر کو نہ کریں ان کو ساتھ لے کے جائیں لیکن آپ جائیں ان کے ساتھ میٹنگز کریں سب سے پہلے ان کو دزبین پروائیڈ کریں جتنے بھی بازار ہیں بڑے دزبین چھوٹے جتنے بھی ہو کیونکہ سائزی اور کورا کر کر کیس آپ سے آپ کرتے ہیں کہ ان کا کتنا دسپوز آبیا کتنا ان کی کونٹیٹی ہے پھر بازار کو اس سے ڈیوائیڈ کریں اس حساب سے پھر کنٹینر جو بھی آپ پروائیڈ کریں وہ پروائیڈ کر کے جو آپ کو بائی فرائیڈے تک آپ کو کر لینا چاہیے کیونکہ یہی آپ کے پاس ٹائم ہونا میں نے ایسے پیا تھا تھرزڈے لیکن کیونکہ عید کیلئے بھی آتا ہے اور مجھے در تھا کہ عید کی چھوٹیاں شروع ہو جائیں تو ہم وہ پروسس کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے پھر بازار کے صدور سے دکانداروں سے بریڈی والوں سے گھڑی والوں سے آپ میٹنگ کریں کیونکہ ان کے بغیر یہ کم ممکن نہیں ہے مشکل ہوگا تو آپ ان کو فسلیٹی پروائیڈ کریں اور پھر وہ گھڑ وہاں پہ پھینکیں جہاں پہ آپ ان کو فسلیٹی پروائیڈ کر لیں اڑا کرکڑ وہاں پہ پھینکیں باقیاد آپ لوگوں کو آپ کے جو سینرٹری ورکرز ہیں ان کو آپ ڈیپیوٹ کریں ان کو آپ ٹائم دیں کہ ہر اتنے ٹائم بعد آپ نے اس کو صاف کرنا ہے جو گھڑ وہاں پہ ڈالتے ہیں جو بھی آپ کا طریقہ کار ہے وہ آپ کے اپنے ڈیسورسز اور ٹائم کے حوالے سے آپ اس کو مینج کریں گی اور ساتھ یہ میسج دینا ہے کہ یہ خیزر صاحب آپ کو کوپیز پکڑا دیں گے اور آپ ماشاءاللہ سارے سینئر آفیسرز ہیں پڑے لکھے ہیں بروز ریگولیشنز کا پتہ ہے نیا قانون آپ نے دل سے بھی پڑا ہوگا سب نے اس میں جو فائنز ہیں جو جرمانے ہیں وہ جرمانے آپ نے اٹھا کے پہلے فیس میں مارکٹ والے دکاندار یا جو کارماری ازراج جو بھی ہیں ورکشاپس ہیں جو بھی ہیں ان سے آپ نے میٹنگ کر کے کہہ دینا ہے کہ آپ نے اپنا گوڑا کر کر یہاں پہ گرانا ہے اس کے علاوہ آپ کے دکان کے یا گراج کے نا آگے نا پیچھے نا سائٹ پہ گئیں گے یا آپ گرائیں گے تو آپ فائن لگائیں گے اور آپ نے فائن لگانا بھی ہے اور آپ نے فائن لینا بھی ہے اس کو مانیٹر کریں گے اور پرفارمنس ایویویشن ہوگی کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کرنی یہ میں ہر بات کہتا ہوں ابھی بھی کہتا ہوں اور جو غلطی کرے اس کو فائن کرنے ہیں اب یہ فائن شاید اس کے اتنے زیادہ پیسے نہ ہو کہ ایک سورس آف انکم ہوگا یہ صرف اس لیے کرنے ہیں ہم کے لوگوں میں ایک عادت پیدا ہو جائے ایک رسپونسیبیلٹی پیدا ہو جائے کہ انہوں نے اپنا کولا کٹکٹ ایک خاص جگہ پہ گرانا ہے لیکن یہ تب ہوگا جب ان کو یہ پتا ہوگا کہ میری TMAs جو ہیں وہ مجھے سروس پروائیڈ کر لے اگر آپ سروس پروائیڈ نہیں کریں گے کہ آپ کوئی بیند ہی رکھیں گے اور آپ ان کو کہیں کہ گندہ پھینکے تو وہ ضرور گندہ کئی نے کہیں تو ضرور پھینکیں گے تو پھر ان کے پاس ایکسکیوز ہوگا کہ جی آپ نے تو بین پروائیڈ ہی نہیں کیا تو اسی وجہ سے میں یہاں پہ پھینک رہا ہوں یہاں وہاں پہ پھینک رہا ہوں تو آپ نے باقیادہ سب سے پہلے میں نے جو آپ کو کہا کہ آپ نے پہلے ان سے بیٹنگ کرنی ہے آپ نے ان کو بیند ہر جگہ پر پروائیڈ کرنے ہیں دکانوں کے اور مارکٹ جس کے بھی حساب سے اور پھر آپ نے اس کی کلیکشن کرنی ہے جب آپ بیند پروائیڈ کریں گے اس کے بعد بھی وہ دکان کے باہر یا آپ سٹور ہو یا آپ گراج ہو یا جو بھی ہو اس کے اپ گیٹ گن پھینکے پھر حکومت جرمانہ لگائے گی TMAs اور ہم نے اپنے علاقوں کو ساف کرنا ہے بے جوال جسر تقریب